بتانے والا ہوں یہ تین باتیں اگر صبح آپ نے خود کو یاد دلا دی ہر روز آپ دیکھنا کیسے بند دروازے کھلیں گے کیسے الجنے سلچتی جائیں گی کیسے جو چاہتے ہو پیسہ نام شاہر جو چاہتے ہو وہ ملے گا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کیسے سوچتا ہے ایک ایک زیمپل لیتا ہوں آپ کون سے موبائل فون یوز کرتے ہو ویوو کرتے ہوگے ایم آئی کرتے ہوگے کاربن، ایپل، انٹیک، سیمسنگ اس طرح کے برینڈز اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کون سی ٹوٹھپیسٹ یوز کرتے ہو تو آپ کے جواب کیا ہوں گے کالگیٹ، پیمسوڈین، سینسوڈین، دندکرادی اس طرح کے برینڈز آپ یہ برینڈز کیوں یوز کرتے ہو کیونکہ آپ کا دماغ ان کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھتا ہے یہ کمپنیز بار بار اپنے ایڈورٹائزمنٹس آپ کے آگے لاتی ہیں آپ ان کو دیکھتے ہو اور جب مارکٹ جاتے ہو تو وہ برینڈز اٹھا لیتے ہو آپ چم چم ٹوٹھپیسٹ نہیں یوز کرتے آپ بللہ چھاپ ٹوٹھپیسٹ نہیں یوز کرتے کیونکہ ان برینڈز نے کبھی آپ کے آگے ایڈورٹائز نہیں کیا سو یہ کمپنیز کیا کرتے ہیں بار بار آپ کے دماغ کو ریمائنڈر دیتی ہے آپ صبح اٹھتے ہو آپ کو نیوز پیپر میں نظر آجاتا ہے یہ ٹوٹھپیسٹ لو آپ مارکٹ میں جاتے ہو آپ کو سڑک پہ ہورڈنگز نظر آتی ہے بورڈ نظر آتی ہے کہ ہماری ٹوٹھپیسٹ لو آپ رات کو ٹی وی لگاتے ہو ٹی وی میں خبریں دیکھ رہے ہو خبریں کے بیچ میں ایڈ آتا ہے اس ٹوٹھپیسٹ میں نمک ہے اس ٹوٹھپیسٹ میں چمک ہے آپ وہ ٹوٹھپیسٹ خریدنے چلے جاتے ہو اس کا مطلب کتنا سمپل ہے کہ ہمیں جو چیزیں بار بار بتائی جاتی ہے ہم انہی چیزوں پہ ایکشن لیتے ہیں جو بار بار بتایا نہیں جاتا جو بار بار دکھایا نہیں جاتا اس پہ ہم ایکشن نہیں لیتے کوکا گولا اتنی بڑی کمپنی ہے پانچ بلین ڈالر ہر سال ایڈورٹائزمنٹ پہ کھرچتی ہے کیوں کوکا گولا کہی میرے بارے میں تو سب کو پتا ہے میں بار بار کیوں بتاؤں کیونکہ اس کو پتا ہے human mind کو بار بار reminder چاہیے اس چیز کو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا ایک ایکزیمپل اور آپ کی زندگی میں سے نکال کے دیتا ہوں کبھی آپ نے کوئی بائیک لینے کی سوچی یاد کرو اگلے کچھ دن سڑک پہ وہی بائیک آپ کو زیادہ نظر آئی مطلب جو چیز ہمارے دماغ میں ہوتی ہے ہمارا دماغ انہی چیزوں کو ڈونڈتا ہے اسی کے حساب سے سوچتا ہے انہی چیزوں پہ دھیان دیتا ہے اب یہ ساری باتیں کیسے آپ کے سپنوں کو پورا کرنے میں کیسے سفلتہ تک پہنچنے میں کیسے خوشی بڑھانے میں یوز کر سکتے ہو آئیڈیا لگ رہا ہے سو دوبارہ بول رہا ہوں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو صبح اٹھ کر خود کو یاد کر واہو بہت پاوتفل ہے یہ آپ خود سوچو کوئی رات و رات امیر ہوا ہے ایسا ہے کہ کوئی رات کو سویا تو بہت گریب تھا صبح اٹھ کے کہ کیا بات ہے ایک ہی رات میں میں امیر ہو گیا میرا سٹارٹ اپ چل پڑا میرے بزنس اتنا ایکسپینڈ ہو گیا ایسا نہیں ایسا نہیں تھا کہ ایڈمنڈ ہلری صبح ماننگ وارک پہ نکلے اچانک دیکھا ماؤنٹ ایدریسٹ پتے ہو گیا ہر سفل انسان کو پتا تھا کہ اس کو کیا چاہیے اور ہر روز اس نے اس پہ کام کیا ہے آپ کو پیسہ چاہیے خوشی چاہیے نام چاہیے جو بھی چاہیے اگر آپ کو وہ پتا نہیں ہے تو ملے گا نہیں اور اگر پتا ہے تو خود کو یاد دلانا ہوگا ہر سپنے کو اپنی سانسوں میں رکھو ہر منزل کو اپنی باہوں میں رکھو ہر جیت ہوگی آپ کی اپنے لکش کو اپنی نگاہوں میں رکھو اب دوسری بات جس کا زندگی میں میں نے بہت فائدہ لیا ہے اور آج سے آپ بھی بہت فائدہ لینے والے ہیں یہ فوٹو دیکھتے ہیں آمیر خان کونسی مووی ہے یہ مووی چھوڑو کیا لگ رہا ہے کیا کرتا ہے یہ کسان لگان کا یہ کسان ہے یہ آمیر خان کو دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کلر لگ رہا ہے وائلنٹ گجنی مووی کا آمیر خان پھر بدلتے ہیں کون لگ رہا ہے فوجی سولجر منگل پانڈے پیٹریارٹک پوری باڈی لینگویج پورے کپڑے دیکھو ویسا ہی لگ رہا ہے بدلتے ہیں یہ آمیر خان کون ہے سٹوڈنٹ ہے مووی تھی تری ایڈیٹس یہ بھلا آمیر خان دیکھ کے لگ رہا ہے گنڈا ہے مووی کون سی تھی گولام سیم آمیر خان سیم چہرہ سیم فیچرز لیکن ہر بار آپ کو یہ کیوں الگ لگا کہ اس کا پروفیشنل الگ ہے کبھی گنڈا لگا کبھی کسان لگا کبھی سولجر لگا کبھی وہ موالی لگا کبھی کلر لگا انسان تو وہی ہے لیکن آپ دیکھ کے بتا پاتے ہو کہ یہ کیا کرتا ہے یہ کیسے سوچتا ہوگا اس کی نیچر کیسی ہوگی اس کا بیہیویر کیسے ہوگا سیم شکل لیکن فرق کیا تھا فرق سیدھا تھا ہے باڈی لینگویج یعنی کہ دیباشہ اور ڈریسنگ کا آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی ڈریسنگ صرف دوسروں کو ہی آپ کے بارے میں نہیں بتاتی وہ آپ کو بھی آپ کے بارے میں بتاتی ہے آپ کس کی باڈی ہو ایک confident انسان کی باڈی ہو کہ ایک low energy انسان کی باڈی ہو آپ وہ انسان ہو جو آگے جا کے کچھ کرنے والا ہے خوش رہنے والا ہے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنے والا ہے یا آپ وہ انسان ہو جس کی زندگی کٹ رہی ہے کٹتی رہے گی آپ کی باڈی آپ کے مائنڈ کو بار بار بتاتی ہے کہ آپ کون ہو یقین نہیں ہوتا تو کر کے دیکھ لے کئی بار کیا ہوگا اگر ایسے کر کے بیٹ جو ڈیلے ڈالے تو باڈی میں جو انرڈی ہے گندے سے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں کبھی جنون فیل نہیں ہوتا اور سمارٹ کپڑوں میں کیوں اچھا لگتا ہے بھاگتے ہوئے کبھی آلس فیل نہیں کر رہے ہوتے اور بیٹ پر لیٹے ہوئے کبھی چوستی نہیں ہوتی آپ کی باڈی ایک جیتنے والے انسان کی باڈی ہے یا ہارنے والے انسان کی باڈی ہے دن کی شروعات میں خود کو یہ ریمائنڈر دے دو خود کو یاد کروا دو کہ میں ایک سفل اور خوش انسان کی باڈی ہو اس انرڈی سے تیار ہو اس انرڈی سے نکلو کیسے ہوتے ہیں لیڈرز وینرز اچیورز کانفیڈنس کے ساتھ چلتے ہیں چہرے پر مسکرات ہوتی ہے انرڈی ہمیشہ رہتی ہے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں آپ جو بھی بننا چاہتے ہیں صبح اٹھ کر خود کو وہ سوال پوچھ لینا آئینے میں دیکھ کے خود کو یاد کرا دینا اگر انترپرنور بننا چاہتے ہیں تو تو ایک انترپرنور کی باڈی ہے اگر ٹاپر بننا چاہتے ہیں تو تو ایک ٹاپر کی باڈی ہے تو ایک خوش انسان کی باڈی ہے تو ایک فائٹر کی باڈی ہے یاد رکھنا سیکھلی ادا جس نے گم میں مسکرانے کی سیکھلی ادا جس نے گم میں مسکرانے کی اسے کیا مٹائیں گی یہ کردشیں زمانے کی اب تیسری اور آخری بات جو آپ کے لئے جاننی بہت جروری ہے ابھی ایپیل چل رہا تھا ورلڈ کپ چل رہا ہے ایپیل میں ایک میچ تھا ایسے کئی میچ ہوتے ہیں ایک بال رہ گئی یہ چار رن چاہیے بیٹسمن نے چوک ہمارا ٹیم جیت کی واں واں ہو گئی اب آپ کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ ٹیم صرف آخری بال کی وجہ سے جیتی تھی یقین ان آپ کا انصار ہوگا نہیں صرف آخری بال نہیں ہر بال جو کھیلی گئی اس کی وجہ سے جیتی تھی پر جیت والا پل آخری بال تھی میری بات پہنچ رہی آپ تک کہ جیت ہر بال پر نہیں مل رہی تھی لیکن اس آخری بال کی جیت کی پیچھے ہر بال کارن تھی اسی طرح سے ہمیں زندگی میں ہر روز جیت نہیں ملتی ہر دن جیت نہیں ملتی لیکن اس جیت کے پیچھے ہر دن ہوتا ہے ہر دن اس جیت کا کارن ہوتا ہے آپ کا ہر دن کتنا ضروری حصہ ہے آپ کی انمول زندگی کا آپ کا ہر دن کتنا امپورٹنٹ ہے ہر دن ایک بول کی طرح جو آپ کے سامنے آتا ہے ہر دن آپ کو اس کو کھیلنا ہے ہاں کسی دن ہو سکتا ہے ڈیفینس کرو ہو سکتا ہے کسی دن سٹرائک کرو کسی دن چوکہ مارو چھکہ مارو ہر دن کارن ضرور بنتا ہے کہ آپ کے آنے والی زندگی کیسے ہوتی ہر ایٹ کارن بنتی ہے کہ آپ کی عمارت سندر بننے والی ہے یا عمارت میں کوئی دم نہیں ہونے والا کیا سچین ڈنولکر نے پیدا ہوتے ہی چھککا چوکہ مارنا شروع کر دیا کرکٹ تو وہی ہے پیچ تو وہی ہے گراؤن تو وہی ہے کون بدلا سچین بدلا کیا زاکر حسین نے پیدا ہوتے ہی ابھی دو منٹ نہیں ہوئے پیدا ہوئے اور تبلہ بجانا شروع کر دیا نہیں نا تبلہ تو وہی ہے سرطال تو وہی ہے کون بدلا زاکر حسین نے خود کو بدلا آپ نے پیدا ہوتے چلنا شروع کر دیا تھا کیا نہیں نا زمین تو وہی ہے کون بدلا آپ بدلے پیدا ہوتے آپ نے بولنا نہیں شروع کر دیا تھا ہائی نرس کیسی ہے تو الفاظ تو وہی ہے language تو وہی ہے آپ نے خود کو بدلا اور سیکھ لیا کتنے طاقتور ہو آپ آپ خود کو بدلتے جاتے ہو اور سیکھتے جاتے ہو ہر دن آپ کے پاس موقع ہے خود کو اور improve کرنے کا اور آگے بڑھانے کا اور ایک بات بولوں اس کو کبھی stress لے کے مجھ چلو اپنے stress کو اپنی nervousness کو excitement میں بدل دو سیکھنے کی excitement اس سفر کو جینے کی excitement challenges آئیں گے ان کو لینے کی excitement یہی چیزیں تو ہمیں grow کر رہی ہیں تو اگر یہ بولو گے نا یار میں nervous ہوں میں stress میں ہوں تو مزا نہیں آئے گا زندگی کا اور کہیں پہنچ نہیں پائیں گے میں ہر دن یہ بولتا ہوں کہ میرا آج کا دن میری باقی کی زندگی کا پہلا دن ہے اور اس کو میں زبردست طریقے سے جینے والا ہوں میں excited ہوں اس دن میں جو سیکھنے والا ہوں اس کے لیے جو problem آنے والی اس کے لیے جو challenge آنے والا اس کے لیے اور جو میں بننے والا ہوں اس دن کی وجہ سے اس کے لیے ہر منزل ہوگی اپنی ایک ایسے سفر کا ارادہ کر لو نہ ہاریں گے ہونسلا عمر بھر آج خود سے یہ وعدہ کر لو اور مجھے آپ کے وعدے کا comments میں انتظار رہے گا مجھے ہر کسی سے یہ وعدہ چاہیے کہ آج سے ان تین باتوں کو آپ یاد رکھو گے اور اگر آپ نے یاد رکھ لی تو دیکھنا کیسے آپ کی دنیا آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ سب کو ایک نئی شروعات ایک نیا آگاز ایک نیا عرم ایک نئی beginning ایک نیا start مبارک ہو I love you all